موسیقی نمسکر اکھیل آج کل میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں گورف کمار اور دوستوں اس وقت جو ہے T20 World Cup کا فانل مقابلہ انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ کھیلا جا رہا ہے تو ہم اس پر بھی گور کریں گے لیکن اس کے ساتھی ساتھ فوربول وشکاپ سے جڑی ہوئی خبریں بھی دیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آج کا جو ہمارا جو وشیش کہنا چاہیے جو انٹریو ہے وہ کس پر ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن آئیے سب سے پہلے جو شروعات کرتے ہیں وہ T20 World Cup کی خبروں کے ساتھ کرتے ہیں آج سی 3 T20 کرکٹ وشکاپ کے فانل میں آج اس وقت پاکستان اور انگلینڈ آمنے سامنے ہیں پاکستان نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 138 رن کا لکش رکھا ہے جواب میں تازہ سمچار ملنے تاکہ انگلینڈ نے چار وکٹ کے نقصان پر 131 رن بنا لیے ہیں ایلکس ہیلز پہلے ہی آخری گین پر شاہن شاہ آفیری کی گین پر بولڈ ہو گئے فل سولٹ 10 رن بنا کر ہیلس راؤف کا شکار بنے انگلینڈ پر دباؤ اسی طرح سے پاکستان نے برقرار رکھا اور پاکستان نے جلد ہی دو وکٹ اور چٹکا دیے انگلینڈ کے اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا پاکستان کے طرف سے محمد رزوان اور بابا آزم نے تیز شروعات کی محمد رزوان 15 رن بنا کر سیم کرن کی گین پر بولڈ ہوئے محمد حریص 8 رن بنا کر راشد کی گین پر لپکے گئے کپتان بابا آزم کو راشد نے اپنی گین پر لپکا افتکار احمد بنا خاتہ کھولے سٹوکس کا شکار بنے شان مسود اور شاداب خان نے پچھویں وکٹ کے لیے 36 رن جوڑے شان مسود کو 38 کے سکور پر کرن نے آؤٹ کیا شاداب خان 20 رن بنا کر کرس جارڈن کی گین پر آؤٹ ہوئے نشلے کرم کے بلے باز کچھ خاص نہیں کر سکے اور نردھارید 200 اور میں پاکستان نے 8 وکٹ پر 137 رن بنائے 38 رن کے ساتھ شان مسود ٹیم کے ٹاپ سکورر رہے جبکہ انگلینڈ کی اور سے سیم کرن نے 4 اور میں 12 رن دے کر 3 وکٹ لیے اور اس وقت بتا دے کہ انگلینڈ کا ایک وکٹ جو ہے وہ اور گر گیا ہے یعنی کہ انگلینڈ پر اب پریشر جو ہے وہ بھی دیکھتا ہوا بنتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن ٹیم جو ہے وہ جیس سے محض 6 رن دور ہے 132 پر اس وقت سکور ہے پارچ بکٹ اور انیسوہ آؤور جو ہے وہ چل رہا ہے تو ظاہر طور پر یہ مقابلہ جو ہے وہ دونوں دیشوں کے جو فانس ہیں ان پر کافی زیادہ ان کی جو کہنا چاہی جو نروز ہے اس میں ان کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ لے رہا ہے اور اب ایک بار بات کر لیتے ہیں بھارت جو ہے جو وشو کپ سے باہر ہوا سیمی فان مقابلہ ٹیم کا انگلینڈ سے ہوا تھا دس وکٹ سے ہار ملی تھی اس میں کیا کچھ کارن رہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دھویا بائیس کی دوسرے سیم فان مات میں انگلینڈ نے بھارت کو ایک طرفہ انداز میں ہرائے تھا اور اس ماچ میں کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ ٹیم انڈیا فائٹ کرتی دکھی ٹیم انڈیا کو آخر اس ماچ میں ہار کیوں ملی جانتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے سلامی جوڑی کا فلاپ شو لوکیس راحل اور روحش شرما کی سلامی جوڑی پورے وشو کپ میں ٹیم کو اچھے شروعات دینے میں ناکام دکھی اور رہی حال سیمی فائنل میں بھی ہوا لوکیس راحل پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور جلدی وکیٹ خوتے ہی ٹیم دباؤں میں آ گئی روحش شرما نے کچھ اچھے شورٹس ضرور کھیلے لیکن وہ بھی 27 رن پر پویلین لوٹ گئے بھارت نے 56 رن پر دو وکیٹ گواں دیئے اور سارا دباؤ ویرات کوہلی پر آ گیا جس کے چلتے ویرات کوہلی پر آ گیا جس کے چلتے ویرات کوہلی پر آ گیا دھیمی رنگتی پورے ویشو کپ کی ترہ سیمی فائنل میں بھی ویرات کوہلی اور ہاردک پانڈیا نے بہت اچھی پاری کھیلی لیکن ٹیم انڈیا کی طرف سے جس تیز گتی سے رن بننے چاہیے تھے وہ نہیں ہوا ہاردک پانڈیا نے آخری اوورو میں کچھ بڑے شورٹس ضرور لگائے لیکن یہ کافی نہیں رہا جب ویرات کوہلی آؤٹ ہوئے تب بھارت کا سکور 18 اوور میں 4 وکیٹ پر 136 رن تھا یعنی تیز گتی سے رن نہیں بنانا بھی ٹیم انڈیا کو بھاری پڑا انگلینڈ کی کسی ہوئی گیند بازی ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم نے اچھی شروعات کی ان کے گیند بازوں نے بھارتی بلے بازیوں کو کھل کر کھلنے کا موقع نہیں دیا کرس جارڈن اور سیم کرن کو چھوڑ کر سبھی گیند بازیوں نے کفائیتی گیند بازی کی یہی سے انگلینڈ نے اپنی جیت کی نیو رکھی بھارتی گیند بازوں نے اس ویشو کپ میں سیمی فانل میٹ سے پہلے بہترین پردشن کیا تھا لیکن ایڈی لیڈ میں نہ تو سپینر پربھاوی دکھے نہ ہی تیز گیند باز کوئی بھی گیند باز اس میچ میں وکیٹ نہیں لے پایا اور بھارتی گیند باز جوس بٹلر ور ایلیکس ہیلز کو آؤٹ کرنے میں ناکام رہے ارشدیپ سی اور اکشر پٹیل نے 7.50 کی اکانومی ریٹ سے رن دیئے جبکہ وونیشور کمار نے 12.50 شامی نے 13.00 آر اشوین نے 13.50 اور ہاردیگ پانڈیا نے 11.33 کے اوسط سے رن دیئے 179 رن کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے جوس بٹلر اور ایلیکس ہیلز نے شروعات سے ہی توفانی بللے بازی کی ان دونوں کھلاڑیوں نے شروعات سے ہی آکرامہ کروک اپنایا اور بھارتی گیند بازیوں اور فیڈڈرز پر دباؤ بنا دیا دونوں نے بہترین شورٹس لگائے اور بھارتی گیند بازیوں کو وکیٹ کا موقع نہیں دیا ٹیم چین ٹیم انڈیا کے چین پر بھی لگاتار سوال اٹھتے نے جھر آئے یجویندر چہل کو پورے ویشو کپ میں ایک بھی میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا جبکہ باقی ٹیم کے لیگ سپینرز کامیاب رہے لوکیش راہل کو فلوف ہونے کے باوجود لگاتار موقع دیے گئے ریشپانت کو دینیش کارتی کی جگہ موقع دیا گیا لیکن ریشپانت بھی جرورت پڑھنے پر بڑے شورٹس نہیں کھیل پائے سپورٹس ڈیسک ڈیڈی نیوز اور آپ کو اب اپ ڈیٹ کرا دیں کہ انگلینڈ نے آئی سی سی ٹی 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 ویشو کپ کا کتاب جیت لیا ہے اپنے نام کر لیا ہے اور پاکستان کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی ہے یعنی کہ انگلینڈ کی ایک بڑی جیت ہے جس طرح سے انگلینڈ نے 2019 کا ورنڈے کا ورلڈ کپ جیتا تھا نیوزلینڈ کو وہاں پر ٹیم نے ہرایا تھا اسی طرح سے یہاں پر ٹیم نے اپنا شاندار پردشن کرتے ہوئے دوسری بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا کتاب جو ہے وہ جیتا ہے تو یہ ایک بڑی جیت جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے انگلینڈ کے لیے اور ظاہر طور پر انگلینڈ کی ٹیم نے اس پورے ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں جس طرح کا پرفارمنس دکھایا جہاں وہ بات کریں بھارت کے خلاف سیمی فانل مقابلے کی جس طرح سے ٹیم ایک جٹ نظر آئی اس سے پہلے ٹیم نے حالانکہ جو ٹیم کا ابھیان شروع ہوا تھا وہ آئیلینڈ کے خلاف ہار کے ساتھ شروع ہوا تھا لیکن اس ایک ہار کے بعد سے ٹیم نے جس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد لگاتار ٹیم جو ہے وہ اپنے آپ کو جیت کے رت پر کہنا چاہیے لگاتار آگے بڑھاتی رہی آسٹریلا کے خلاف ٹیم کا میک جو تھا وہ ابنڈنڈ ہو گیا تھا لیکن اس سب کے باوجود ٹیم نے شرلنکہ کے خلاف جیت حاصل کی اور اس کے بعد لگاتار جو سب سے بڑی کہنا چاہیے جو بات کہی جاتی ہے انگلینڈ کے لیے کہ ٹیم کا جو بیٹنگ جو آرڈر ہے اس پہ کافی سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ٹیم نے اسی کو اپنی سٹرنٹ بنائی اور اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے کر گئے تو آئیے اب اس پر سب سے جار سیدھے چلتے ہیں ملبرن جہاں پر ہمارے سمبادہ تھا ابھیشیق جو ہے وہ اس پہ اور زیادہ جانکاری دیں گے ابھیشیق ابھیشیق کیسے دیکھتے ہیں اس پوری جیت کو خوکی کرکٹ کے پنڈیتوں نے بھی چاہیے یہ آرکلن نہیں کیا ہوگا کہ فائنل ان دو ٹیموں کی بیچ ہوگا اور انگلینڈ جو ہے وہ ویشوہ ویجیتا بن کر کے سامنے آئے گا لیکن اب ٹیم جو کی پاسپکٹسی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں انگلینڈ کے پورے سفر کو اور آج کی جو جیت ہے اس کے مین پوائنٹس کیا دیکھ رہے ہیں آپ اب بلکل گورو صحیح کا آپ دیکھیں دونوں ٹیمیں جو فائنل میں پہنچی انگلینڈ اور پاکستان دونوں کے ہی جو پورے سفر رہے روڈ ٹو فائنل جو ہم کہتے ہیں اتار چڑا بھرے رہے انگلینڈ کی شروعات آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے افغانستان کو اور آیا آئرلینڈ سے وہ ہار گئے اس کے بعد لگ رہا تھا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ کوالیفائی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ان کو شریلنکا کو مات دینی تھی کوالیفائی کرنے کے لیے انہوں نے شریلنکا کو مات دی پھر اس کے بعد دیکھئے ان کا اچھا دور آنا شروع ہوا انہوں نے نیوزیلینڈ کو مات دی اس سے پہلے اس کے بعد سیمی فائنل میں ایک طرفی جیت میں انہوں نے بھارت کو مات دی اور آپ دیکھئے بڑے میچ کے پلیئر ہم بینٹ سٹوکز کو کیوں کہتے ہیں ہم 2019 وشو کپ کی بات کریں جو انگلینڈ جیتا تھا اس میں بھی 84 ناواد کی پاری کھیلی تھی بینٹ سٹوکز نے اس بار بھی دیکھئے 2022 سی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے 50 سوپر کی پاری کھیلی ہے ان کا پورے ٹورنمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے بہت اچھا سفر نہیں رہا تھا شریلنکا کے خلاف بھلے ہی انہوں نے بھیک پاری کھیلی تھی لیکن بڑے میچ کے کھلاڑی ہم بینٹ سٹوکز کو کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں آپ دیکھیں سام کرن کو جس طرح سے انہوں نے گیند بازی کی چار آور میں بارہ رن دے کر تین وکٹ ایسا فائنل میں پرفورمنس ڈیتھ آور میں پورے ٹورنمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے ڈیتھ آور میں سام کرن نے کمال کی گیند بازی کی ہے نو وکٹ لیے ہیں انہوں نے پورے ڈیتھ آور میں جو ہائیس سپورٹ آرنمنٹ کا اس کے علاوہ آپ آدل رشید کو دیکھ لیجئے وہ پچھلے میچ میں بھی سامی فائنل میں انہوں نے کمال کا پردرشن کیا آج کے میچ میں بھی جس طرح سے انہوں نے گیند بازی کی ایک میڈن ڈالا انہوں نے بارہ روی آور میں چار آور میں انہوں نے بھی بیس بائیس رن دیئے تو آپ دیکھیں بڑے میچ کے یہ کھلاڑی ہیں آدل رشید کی ہم بات کریں بینٹ سٹوکز کی ہم بات کریں اور مارک ووڈ ان کی ٹیم میں نہیں تھے پچھلا مقابلہ بھی نہیں کھیلے مارک ووڈ یہ والے مقابلے بھی نہیں تھے تو انگلینڈ کو پوری سٹراتیجی اپنی بدلنی پڑی کرس جارڈن اور مارک ووڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے کرس جو مارک ووڈ ہیں وہ ڈیتھ میں بولنگ کرتے ہیں اور شروعات میں بولنگ کرتے ہیں جو جارڈن ہیں ان کو زیادہ میڈل آورز میں گیند بازی کرائی جاتی ہے اور انڈ میں گیند بازی کرائی جاتی ہے لیکن آپ دیکھئے فولر لینڈ نہیں کری انگلینڈ نے ان کو پتا تھا کہ فولر لینڈ ہم نہیں کریں گے ہم ہٹ دے ٹیک گیند بازی کریں گے گوڈ لینڈ پر انہوں نے گیند بازی کری تو پوری پلاننگ کے ساتھ فیلڈ پلیسمنٹ آپ دیکھ لیجئے آخری میں یورکرز کا پرائیوگ نہیں کیا پاکستانی بلے باز یورکرز کے لیے تیار تھے لیکن ان کو معلوم تھا سکوئر میں ان کو ہٹ کرنے دیا پاکستان کو تو بہت اچھا ہومورک تھا انگلینڈ کا بہت بڑیا تیاری تھی اور وہ ڈیزرف کرتے ہیں بیچ میں تھوڑے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھسلے ضرور تھے وہ لیکن جس طرح سے واپسی کی ہیری برک کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریش چوٹ انہوں نے کھیلا تھوڑی سی ہم کہہ رہے تھے ڈاوہ ڈول ہو رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم چیز کرتے ہوئے لیکن کمال کا چیز انہوں نے کیا لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا گندبازی کی تعریف کرنی ہوگی جو پار سکور تھا پاکستان نے وہ کھڑا نہیں کیا شاہنشاہ افریدی ہارس روف شاداب خان نے تھوڑا چاند ضرور دیا تھا پاکستان کو لیکن انگلینڈ کا کمال کا سفر رہا ہے آئرلینڈ سے ہارنے کے بعد اس کے بعد وہ ورلڈ کپ جیت گئے کمال کی ان کا پرفارمنس اور کچھ پاکستان فینس ہے ظاہر طور پر یہ نراش ہوں گے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم بھارت کی ہار کا بتلا لینے آئے ہیں آج ہم سب کہہ رہے تھے کہ 1992 ورلڈ کپ چاہت شروع ریپیٹ ہوگا لیکن وہ نہیں ہو پایا نراشہ ضرور ہوتی ہے اور اس مقام پہ آکے فائنل میں آکے ہار کا سامنا کرنا پڑا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس بات پر خوش تھے کہ چلو ایک ایشین ٹیم کم سے کم فائنل میں ہے ایک ویسٹن ٹیم تھی اور ایک ایشین ٹیم تھی پاکستان نے ایتنا سکور نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا 15 سے 20 سکور اگر اور ہوتا تو یہ میچ اور بھی دلچسپ بن سکتا تھا لیکن یہ کہ سکور کم تھا بولنگ اچھی ہوئی کچھ ڈیسیزن مطلب جو بورڈر لینڈ دیسیزن سے وہ امپائر ریویو میں چلے گئے تو اور بہت آپ نے دیکھا کہ بولنگ سوئی ہے سوئیگ بولنگ اچھی بول کی بہت سٹرونگ تھی بگر بیٹنگ میں ہم تھوڑے سے چھوٹے رہ گئے لیکن ورلڈ کپ فائنل پہ ہم پہنچنے میں بہت بڑی بات ہے پاکستان لیکن پار سکور آپ کو لگتا ہے شاید 10-15-20 شورٹ رہ گئے اگر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر بھی بنتے تو گیندواز آپ کی اتنے اچھے تھے کہ اس کو ڈیفینڈ کر لی میرا خیال اگر ایک سو پچاس سکور بھی ہوتا نا تو یہ کمپیٹیٹیو میچ تھا پھر جب ایک سو تیس یا ایک سو پینتیس سکور ہو تو بولرز بغیرہ زہر انڈر پریشر ہوتے ہیں اور ایک سو پچاس سکور اس گراؤنڈ پہ اس وکیٹ پہ کمپیٹیٹیو سکور تھا ایڈلیڈ میں جو انڈیا نے سکور کیا تھا 168 وہ کنڈیشن دیفرینڈ تھی وہ بہت جو وہ بیٹسمن کو سوٹ کر رہی تھی تب ہی انہوں نے دس وکیٹ سے وہ مجیتا کیونکہ وہ فیوری بل فیوری بل کنڈیشن سکور فائٹنگ سکور تھا اور ایک سو پینتیس ایک سو ستر ویننگ سکور تھا اس وکیٹ پہ بہت اچھا سکور تھا سائن افریدی اگر گراؤنڈ سے باہر نہیں جاتا ٹیم کا بریٹ ہٹ ہارت اور بریٹ داؤنڈ فیلڈنگ کے اندر جتنا افریٹ مارا ہے جس طرح سے انگلینڈ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں باٹا ہے اس کا ایک بڑا کہنا چاہیے فائدہ جو ہے وہ انگلینڈ کو ملنا ہے کہ ٹیم نے ونڈے کا بھی ورڈ کپ خطاب جو ہے وہ اپنے نام کیا ٹی ٹوئنٹی کا خطاب بھی ٹیم اب اپنے نام کر رہی ہے اور ٹیم نے بہتر طریقے سے خود کو سامنے رکھا ہے انگلینڈ نے جس طرح سے اپنے سکوائیڈ کو باتا ہے جس طرح ان کے جو کپٹن سالگ لگ ہوتے اچھے طریقے چاہیے جو جو جی بلکل آپ کہہ سکتے گورب 2015 میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا 2015 ورلڈ کپ میں آئین مورگن کی کپتانی ہوئی اس کے بعد انگلینڈ نے ان کی ہار ہوئی تھی ہم کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کا پوری طرح ہوگیا انہوں نے سارے کھلاری بدل دی انہوں نے سارے سکیم آف تنکس میں جو کھلاری تھے آلیکس ہیل ساگ بیچ میں تھوڑی ٹائم کے لئے بہار ہوگئے تھے ینگ کھلاری کو موقع دیا جو پہلی بول سگن کو ہٹ کر لیتے ہیں اور انگلینڈ سے یہ بقاعدہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان کے کوش تھے تو پورا آور ہول ہوا یہ جو بٹلر سے پری مائچ پریس کانفرنس میں فائنل کے جو ان سے سوال پوچھا گیا تو انہیں نے کہا کہ شاید باقی ٹیم میں بھی ایسا کریں گے کیونکہ جتنا اماؤنٹ آف کرکٹ آپ کھیلتے ہیں اور جس طرح کی مان ٹھکتا لیے کافی پوزیٹیو ثابت ہوا ہے 2019 ورلڈ کپ میں یہ ہوا تھا اور 2022 ورلڈ کپ میں یہ ہوا ہے ایسے کھلاڑی ان کے مزبوطی ہے اس طرح ہی ہوا ہی ہی سپورٹر ہمارے ساتھ آگئے ہیں گارب ان سے بات کرتے ہیں ابھی شاید آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے لیکن فیلحال وقت ہوگیا ہے چھوٹے سے بریک کھل ایسے ایسے بیوان ایسے 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 لہلہاتی فسل بھرے پورے کھیت کھلیہان ہر کسان کا بس یہی ارمان لیکن کبھی بھارش کبھی بجلی کبھی اولا کبھی سوخہ پرکرتی کا تو نہیں مگر نقصان کا ایسے فسل بیما ایگری کلچر انشورنس کمپنی اف انڈیا لیمیٹیڈ ایسی تو ابھی شیخ ہمارے ساتھ ٹی ٹوینٹی ویشپپ کا کھتاب اب میں نام کیا ہے تو ایک بہ پھر سی ابھی شیخ کے پاس کلتے ہیں ابھی شیخ واقعی ماننا پڑے گا جس طرح کا کھیل دکھایا ہے انڈینڈ نے چاروں کھانے چھت کیا پاکستان کو اور کسی نے ایسی امید کوئی بھی کرنی رہا تھا لیکن واقعی کہنا چاہیے کہ انڈینڈ ٹیم ہے وہ match the match اپنی جو رنیتی ہے چینز کرتی چلتی ہے اور match the match اپنے جو کھیل ہے جلدی سے بلکل گورو آپ دیکھیں صحیح کہ آپ نے جو برانڈ آف کرکٹ کھیلی ہے انگلینڈ نے پورے ٹارنمنٹ میں آپ دیکھئے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ واپسی کرنا آئرلنڈ سے ہارنے کے بعد آپ کے کندے جھوکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے واپسی کرنا اس کے چاہیے ڈریسنگ روم میں کون تھا جو ان کو پیپ ٹاک دے رہا تھا ایسا کون تھا جس نے حوصلہ افضائی کی تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں جس طرح سے واپسی کری نیوز لینڈ کو ہرائی سری لنکا کو ہرائی اس کے بعد انہوں نے سمی فانل میں جگہ بنائی اور بھارت کو ہرانے کے لئے آپ دیکھئے ایڈی لیڈ میں سمی فانل اور سارا جو کراؤ 90% of the crowd 90% 95% of the crowd تھا وہ ایڈی لیڈ میں بھارت کو سپورٹ کر رہا تھا پریشر میں کھیلنا آسان نہیں ہوتا ہے جیسے روحی شرما نے بھی سمی فانل میں پوس مائچ پریزنٹیشن میں کہا تھا کہ ہمارے کھلاڑی ہیں اب فرنچائز کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے آئی پیل کا ذکر کیا جب آئی پیل کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ پریشر کو نہیں جھیل پھائے تو یہ انگلینڈ الگ نظر آئی اب دیکھیں ایک سو اٹھ سٹ کا سکور بنا تھا ہردک پنی نے جس ریپورٹ وہاں سے دی اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ بہرحال اب بات کر لیتے ہیں اپ سیٹ کی ٹی 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 ٠ سکوٹ لینڈ سکوٹ لینڈ ایک سو اٹھ رن ہی بنا سکی اس کے بعد ویسط لینڈ 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 سکوٹ لینڈ 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 لیکن آئرلینڈ کے ارادے کچھ اور ہی تھے آئرلینڈ کی کسی ہوئی گیند بازی کے آگے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پانچ وکٹ پر 146 رن ہی بنا سکی جواب میں آئرلینڈ کے کھلاڑیوں نے غزب کا جذبہ دکھاتے ہوئے پہلے وکٹ کے لیے 73 رن جوڑے آئرلینڈ نے یہ میچ نو وکٹ سے پرنام کیا اور دو بار کی ٹی ٹوینٹی ویسٹ ٹیمپین ویسٹ انڈیز کو پرتیوگتا سے باہر کر دیا آئرلینڈ نے میلبرن پروکٹ گراؤن میں شاندہ ڈیبیو کرتے ہوئے انگلینڈ کو مات دے کر سبھی کو چوکا دیا انگلینڈ کی ٹیم پہلے بازی کرتے ہوئے 19.2 اوور میں 157 رن بنا کر آؤٹ ہی جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 14.3 اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر 105 رن بنا لیے تھے جب بارش نے میچ میں خلل ڈالا میچ دو بارہ شروع نہیں ہو سکا اور ڈگوٹ لیوز نیم کے آدھار پر آئرلینڈ نے یہ میچ پانچ رن سے اپنے نام کر لیا یہ آئرلینڈ کی گلینڈ پر کسی بھی پراروپ میں تیسٹی اور ٹی ٹوینٹی بھی پہلے جیت رہے پرتھ میں زمبابی اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ایک رکیٹی تحاس کے سب سے بڑے اولٹ پھیر میں سے ایک دیکھنے کو ملا پاکستان کو اس میچ میں جیت کی سخت ضرورت تھی پاکستان کے گین بازوں نے شاندار پردشن کرتے ہوئے زمبابی کو ایک سو تیس رن پر روک دیا حالانکہ اس کے بعد پاکستان کی ٹیم آسان سے لکش کا پیچھا کرنے میں ناکام رہی سکندر رضا نے تین وکٹ لے کر میچ کا رخ زمبابی کی اور موڑ دیا پاکستان کو چھے گین میں گیارہ رن کی ضرورت تھی اور بریڈ ریوانس نے آخری گین پر زمبابی کو یاد کر جیت دلائی گروپ مقابلوں کے آخری دن سب سے چونکانے والا پرینام سامنے آیا جب سمی فائنل میں پہنچنے کی پربل دابی جا دکشن افریکہ کو نیدلینڈز کے ہاتھوں مات ملی آفریقی ٹیم کو سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اس میچ میں جیت کی ضرورت تھی آفریقی ٹیم کے سامنے ایک سو انسر فرن کا معمولی لکش تھا لیکن نیدلینڈز ٹیم میچ تیرہ رن سے جیت کر اور آفریقی کا سمی فائنل میں پہنچنے کے ارادے پر پانی پھیڑ دیا سپورٹس ڈیڈی نیوز اب بات کر لیتے ہیں مکے بازی کی سٹار بھارتی مکے باز شیوہ تھاپا نے 2022 ASBC ایشیا ای ایلیٹ مکے بازی چیمپنشپ میں رجت پدک جیت لیا ہے جورڈن کی راجدھانی اممان میں کھیلے گئے اس پرتیوکتہ میں شیوہ نے پرشوں کے 305 کلوگرام فائنل میں اوزبیکستان کے عبداللہ و رسلان کو ہرا کر رجت پدک اپنے نام کیا اس پرتیشٹڈ ٹورنمنٹ میں شیوہ تھاپا کا شاندہ پرشن رہا ہے انہوں نے اب تک اس پرتیوکتہ میں 6 پدک جیتے ہیں اس جیت کے ساتھ ہی شیوہ نے 3 رجت پدک اپنے نام کر لیے ہیں ان کے پچھلے دو رجت پدک 2017 اور 2021 میں آئے تھے وہ 2013 سنسکرن میں بھی وجہ تار رہے تھے 2015 اور 2019 میں انہوں نے کانس پدک حاصل کیا تھا اس پرتیوکتہ کے موجودہ سنسکرن کی بات کرے تو بھارتی مکہ بازوں نے کل بارہ پدک اپنے نام کرنے میں سفلتہ حاصل کی اور باکسنگ کے بعد اب بات کرتے ہیں فوربال کی چیمپنز لیگ کے نوک آؤٹ دور کے ڈرو کی گھوشنا کر دی گئی ہے گت ورش کا فائنل کھیلنے والی دونوں ٹیم میں اس ستر کے انتن سولہ میں بھرتی نظر آئیں گی یعنی انگلیش کلاب لیوپول اور سپینش کلاب ریال میرڈڈ چیمپنز لیگ کے نوک آؤٹ دور میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے وہیں جرمن کلاب بائن مینک کی بھرند پی ایس جی سے ہوگی آر بی لیبزگ اور مینچسٹر سٹی ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے چلزی کا سامنا بوروشیا ٹوٹپنڈ سے ہوگا یوروپی کلاب فوٹبال کی سب سے بڑی پرتیوگتہ یو ای 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 چیمپنز لیگ کے راؤنڈ آف سکسٹین کے ڈراؤ کا اعلان ہو گیا ہے اور اس پر شروعات میں ہی کچھ بڑے مقابلے دیکھنے کو ملنے والے ہیں پچھلی بار فائنلز میں کھیلنے والے ریال میڈرڈ اور لیورپول کی ٹیمیں راؤنڈ آف سکس ٹیم میں ہی آپس میں بھڑیں گی جبکہ پیریس سنٹ جرمن کا سامنا وائرنز مینکس ہوگا ناکاوٹ دور میں کل سولا ٹو می پہنچی ہیں سبھی ٹیموں کے ڈراؤ کے مطابق ان کے اپنے ویرودھی کے ساتھ دو مقابلے کھیلنے ہیں دونوں ٹیموں کے ہوم گراؤنڈ پر ایک ایک میچ ہوگا اور گول ایگریگیٹ یعنی کل گول کے آدھار پر ویجیتا نردھاریت ہوں گے 2021-22 سیزن کے فائنل میں ریال میڈرڈ اور لیورپول کی مضبوط ٹیمیں آمنے سامنے تھیں جس میں جیت ریال کی ہوئی تھی لیکن اس بار سپینش اور انگلیش فوڈبال کی یہ دو دگج ٹیمیں ناکاوٹ دور کی شروعات میں ہی آپس میں بھڑیں گی وہیں پیریس سینٹ جرمن کا سامنا بائر میونک سے ہوگا پی ایس جی کی ٹیم پیشلی بار راؤنڈ آف سکسٹین میں ریال میڈرڈ کے ہاتھوں ہار کر باہر ہو گئی تھی جبکہ بائر میونک پوٹر فائنلز میں ہاری تھی اٹلی کے کلپ اے سی میلان اور انگلیش کلپ چاٹن ہیم ہات پرس کا سامنا ہوگا جبکہ انٹر میلان کی بھرند پرتگالی کلپ پورٹو سے ہوگی اٹلی کے ایک اور کلپ نیپولی کا مقابلہ جرمنی کے کلپ انٹرانس فرانکفرٹ سے ہونا تیہ ہوگا ہے اور آر بی لپجنگ کی ٹیم انگلیش پریمیر لیگ کی موجودہ چیمپئن مینچسٹر سٹی کا سامنا کرے گی جرمنی کے ایک اور بورشیا ڈورٹمنٹ کا مقابلہ چیلسی سے ہوگا وہیں لیگ کے راؤنڈ آف سکسٹین میں پرتگالی کلپ بینفیکہ کا سامنا بیل جیم کے فٹبال کلپ برچ سے ہوگا لیگ کے راؤنڈ آف سکسٹین میں ٹیموں کے پہلے لیگ کے مقابلے میں چودہ پندرہ اکیس اور بائیس فروری دوہجار تیس کو کھیلے جائیں گے جبکہ دوسرے لیگ کے مقابلے سات آٹھ چودہ اور پندرہ مارچ دوہجار تیس کو ہوں گے کون سی ٹیمیں کس تاریخ و مقابلہ کھیلیں گے یہ بہت ہی جلد خوشد کر دیا جائے گا پہلے اور دوسرے لیگ کے پرانانام کے آدھار پر کورٹر فائنلز میں پہنچنے والی آٹھ ٹیمیں تائیں ہوں گی اور ان کا ڈراؤ سترہ مارچ کو ہوگا سپورٹس ٹیڈی نیوز تو کھیل آج کل کے اس انکھ میں فلال اتنا ہی ہماری پوری سپورٹس ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی